موسیقی 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 کی مارے جانے کی خبر ہے جو پر اس بات کی اس پی نے ابھی پوشی نہیں کی کتنے نقشلیوں کے سو برامت کی ہیں اور یہ بات سنکیہ کی تو سنکیہ بڑی سنکیہ میں نقشلی وہاں موجود تھے مطبیڑ ہوئی تو چار دیسان سے جب سوچا وہ لوگ اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھے اور جنگل کے آر لے کے نقشلی فرار ہو گئے یہ بات تو جائی رہے کہ وہاں کم سے کم بیس سے پچاس نقشلی جی بلکل آپ نظر بنائے رکھے گا دینیش آپ سے اپ ڈیٹ لینے کے لیے پھر سمپر کریں گے بہت شکریہ فلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور درگ کیندریہ جیل پر ادھیکاریوں نے چھاپا مار کر ہتھیار موبائل فون سیم کارٹس برامت کیے ہیں پولیس پرشاہ سنک ادھیکاریوں کا چھاپا جلا جج ایس پی تھانا پرباری کا یہاں پر چھاپا پڑا ہے تحصیل دار سمیت 160 جوان اس پوری کارروائی میں شامل ہوئے جیل کی ہر بیرک کی باریکی سے جانچ کی گئی ہے اور اس پورے معاملے میں کارروائی جو کی جارہی ہے اس کارروائی میں اب تک کئی موبائل فون سیم کارٹس ضبط کیے گئے ہیں اور اس میں آپ کو بتا دیں کہ پولیس جلا جج ایس پی تھانا پرباری کا چھاپا ہے تحصیل دار سمیت قریب 160 جوان چھاپے میں شامل تھے جیل کی ہر بیرک کی باریکی سے جانچ کی گئی ہے اور جیل میں ہتھیار بند اور فون بھی برامت کیے گئے ہیں درگ میں کیندریا جیل پر چھاپا مار کر یہ کچھ تتھیا سامنے آئے ہیں دراصل زلا جج اور ایس پی تھانا پرباری کا چھاپا یہاں پر دلا ہے اور بات کریں گے ہمارے سیوگی مثلش ہمارے ساتھ اس وقت جھڑ گئے ہیں مثلش یہ سوچنا پر گارروائی کی گئی ہے یا کوئی روٹین چیکنگ تھی جہاں اتنی بڑی ماترہ میں کامیابی ملی موبائل فون سم کارڈز اور کیا کیا دیکھیں کیندری جیل میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر یہ سوچنا ملتے رہتی ہے کہ وہاں کے جو قیدی ہیں وہ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں اور وہاں سے ہی اندر سے ہی کئی عویت کاری چل رہی ہیں یہ لگتر سوچنا ملتے آ رہی تھی اسی بیچ میں اب لوگ سبا چناؤ ہوئی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کہیں یہ چناؤ پر بھاوت نہ کریں اس کو دیکھتے ہوئے ایک سنی اجید طریقے سے یہ دبیش دی گئی ہے آج صبح قریبے پانچ بجے یہاں پر ٹیم پہنچی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں سنی اجید طریقے سے دبیش دی گئی سب سے اوڑی بات ہے کہ اس میں ڈسٹک جج بھی شامل تھے تحصیل دار بھی شامل تھے درگ ایس پی بھی شامل تھے تمام سی ایس پیز تمام تھانا پرپاری جن کی ایک ٹیم گھٹت کی گئی تھی قریبے ایک سن ساٹھ لوگ ایس میں شامل تھے اور وہاں پر سنی اجید طریقے سے ہر ایک بیرک میں پہنچا گیا اور وہاں پر باریکی سے جانچ کی گئی ہے جس میں کئی چاکو ملے ہیں اس طرح ملائے بلیڈ ملی ہے موبیل فون ملے ہیں سم کارڈ ملے ہیں تو اس طرح سے کئی چیزیں اوید ملی تھی جس کو جب تک کر لیا گیا ہے اور سکتہ ہدایت دی گئی ہے کہ اب وہاں پر سرکشہ پہرہ جائے وہ کڑا کیا جائے تاکہ وہ کسی بھی روپ میں ان اوید چیزوں کا استعمال نہ کر سکے اور یہ ایک ہدایت بھی دی گئی ہے کہ جو اس طرح سے کرتا ہوگا پایا جائے گا اس کے خلاف میں کاروائی بھی کی جائے گی تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے کندری جیل میں اتنی ساری اوید چیزیں ملی ہیں تو کہیں نہ کہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندر سے جیل کے اندر جو کہہ دی ہیں وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے رہے ہوں گے اور اگلی خبر درگ سے جہاں درگ میں ایک مجدور بھٹے پر کام کرتا ہوا زندہ جل گیا دراصل کرمچاریوں نے اس درگٹنا کے بعد فیکٹوری کا گھراو کر پردرشن کیا کرمچاریوں نے معافضہ دیے جانے کی مانگ کیا اور دوشے ادھکاریوں پر کڑی کارروائی کیے جانے کی مانگ کی گئی ہے فیکٹوری میں کام کرنے کے دورانے ایک کرمچاری بھٹی کی چپیٹ میں آیا اور جل کر اس کی موت ہو گئی اور سی ایم سائے آج بستر اور بالود کے دورے پر رہیں گے سی ایم سائے بستر میں نامانکن ریلی میں شامل ہونے والے ہیں بالود کے گنڈر دہی میں جن سبھا کو بھی سمبھل کریں گے بی جے پی کے پکش میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کریں گے آپ کو بتا دیں کہ بالود کے گنڈر دہی میں بھی جن سبھا کو سمبھل کرنا ہے مکہ منتری کو اور آج بستر اور بالود کے دورے پر ہیں مکہ منتری وشنو دیو سائے چھتیس گڑھ کی بستر سیٹ پر آج نامانکن کا آخری دن ہے بی جے پی اور کانگریس امیدوار اپنا اپنا پرچہ داخل کریں گے بی جے پی امیدوار مہیش کشپ کے نامانکن میں سی ایم وشنو دیو سائے اور پارٹی کے بڑے نیتا اور منتری شامل ہوں گے مہیش کشپ نے تی تھی اور مہورت کو دیکھتے ہوئے کل ہی نامانکن فارم بھر دیا تھا لیکن آج وہے ویدہوت روپ سے نامانکن کریں گے وہیں کانگریس امیدوار کواسی رکھما نے بھی نامانکن فارم خرید لیا ہے پورو سی ام بھوپیش بگیر کی موجودگی میں وہے اپنا پرچہ بھریں گے بیٹل آف بستر میں ایک طرف مہیش کشپ ایک طرف کواسی لخما اور آج دونوں ہی اپنا اپنا نامانکن بھی داخل کریں گے پہلے چرن میں نامانکن کے آج آخری تاریخ ہے بات کریں گے ہمارے سیوگی شنیباس نائیڈو اس پقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شنیباس دو پرمک پارٹیوں کے دو پرمک امیدوار جو پہلے چرن میں تال ٹھوک رہے ہیں آج دونوں ہی اپنا اپنا نامانکن داخل کرنے والے ہیں کیا تیاریہ ہے کانگریس اور بی جے پی کی جی بلکل آج بستر کے لیے کافی اہم دین ہے کیونکہ پرمچرن کا جو متدان ہونا ہے 19 اپریل کو ہونا ہے اور اس کے لیے نامانکن کا جو داخل کرنے کا آج انتیم دین ہے چونکہ بھاچپا کے پرکیاسی محس کسیم نے مورد دیکھ کے کا نامانکن داخل کر دیا تھا لیکن آج پردیش کے مکھ منتری وشن دیش آئے پردیش سدیش کیرن سیر دیو کیابینت منتری سہیت تمام جو نیتا ہے بھاچپا کار کرتا ہے ایک سکتی پردیشن کر جن سبا کو سمبتید کر ریلی کے سکل میں پہنچیں گے کلیکٹیٹ اور وہاں نامانکن داخل کریں گے تو وہیں کانگریس کے کواسی لکھمہ کے پکش میں پورو مکہ منتری بھپیس بھگل کل دیر رات ہی جگدہ پور پہنچ گئے اور آج بے بھی سبا کر اور ریلی کے مادیم سے کلیکٹیٹ پہنچ کے نامانکن داخل جمع کریں گے سب سے خاص بات ہے کہ جو بستر میں جو بستر کا سنسیتی چھیتر ہے اس میں آٹھ ویدان سبا چھیتر ہے جس میں پانچ ویدان سبا میں بھاشپا کا کب جا ہے تو وہی تین ویدان سبا میں کانگریس کا کب جا ہے بات کریں تو دونوں پرتیاسی کافی مجبوط ہے کانگریس کے جو پرتیاسی ہے کواسی لکھمہ چونکہ لوگ پر یہ نیتا ہے پرانے چھ بار کے ویدائیک ہے تو ان کی پکڑ بھی بستر سنسیتی چھیتر میں کافی اچھی ہے تو وہی بی جی بی کی جو پرتیاسی ہے یوہ نیتا ہے آر ایس ایس کی پسند کے نیتا ہے اور کارکرٹوں کے بیچ میں اپنی اچھی پیٹ رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھے نیتا کے روپ میں ابرے ہوئے ہیں اور یہ دونوں پرتیاسی کے بیچ میں کانٹے کا ٹکر دیکھنے کو ملے گا اب چکی آج انتیم دین ہے نامانکر کی پرکیہ پوری ہونے کے بعد نام بھاپسی اس کے بعد سمبول دیا جائے گا جس کے بعد پرچار تیج کر دیا جائے گا اپنے ذر بنائے رکھئے گا آگے یہ ڈیٹیلز آپ سلیں گے بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے اور بڑھتے آگے کانگریز کی ایک اور سوچی جاری ہو چکی ہے دراصل چھتیس گھڑ کے چار امیدواروں کے نام اس سوچی میں آئے ہیں چار لوگ سبہ سیٹوں سے پرتیاشی گھوشت کیے گئے ہیں جس میں سرگوجہ سے شیشی سنگھ امیدوار بنائے گئے ہیں اور رائے گھر سے مینکا دیوی سنگھ کو ٹکٹ دیا ہے بلاسپور سے دیویندرف سنگھ یادو پرتیاشی بنائے گئے ہیں کانکیر سے بیرے ش تھاکور پرتیاشی بنائے گئے ہیں آپ کو اتا دیں کہ چار اور سیٹوں پر شتیس گھڑ میں کانگریز پارٹی نے اپنے امیدوار اتار دیا ہیں اور بات کریں جس طرح سے لوگ سبح چناب کی اس وقت اپنے اپنے گتی پکڑنے کی کوشش پارٹی اور ان کے پرتیاشی کر رہے ہیں امیش موریا ہمارے سیوگی جڑ گئے ہمارے ساتھ چھوان مہند ہمارے ساتھ امبیقا پور سے جڑ گئے ہیں کھیم نارائن کانکیر سے ستیجید بھوش رائیگر سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سب سے پہلے امیش کے پاس چلتے ہیں بلاسپور جہاں پر دیویندر سنگھ یادو کو پرتیاشی بنایا کانگریس پارٹی نے اگر امیش دیویندر سنگھ یادو کی بات کریں تو پارٹی نے بھروسہ تو جتایا ان پر وہ خود کتنے آشوست نظر آ رہے ہیں کیا تیاری ہے گراؤنڈ زیرو پر دیویندر سنگھ یادو کی بات کریں تو دیویندر سنگھ یادو کی جو راجنیتی ہے وہ چھاتر راجنیتی سے انہوں نے شروعات کی تھی اس کے ساتھ یہ نسوی آئی کے درگ جیلا ادھیاکش رہے اس کے بعد پردیش ادھیاک نسوی آئی کے رہے تو کہیں نہ کہیں ان کا لگاتار بلاسپور آگمن رہا ہے اور یوں آؤ کے بیچ ان کی اچھی پہچان و پکڑ ہے نشیط روپ سے کہا جا سکتا ہے دیویندر سنگھ یادو ایک بڑا نام بلاسپور لوگ سبھا کے لئے تھا کانگریس نے سوز سمجھ کر اس نام پر مہر لگائی ہے اور اگر ہم دیویندر سنگھ یادو کی بات کریں تو وہ لگاتار اگر 2000 کم عمر میں میئر بننے کا بھی ریکارڈ دیس میں ان کے نام ہے اور اس کے ساتھ ہی 2018 اور 2023 ویدان سبھا میں بھی انہوں نے جیت درج کی ہے کانگریس نے ایک بار پھر سے ان پر بھروسہ جاتایا ہے اور بلاسپور لوگ سبھا سیٹ سے انہیں پرتیاسی بنایا ہے کہیں نہ کہیں جاتیگت سمجھ کرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کانگریس نے اس سیٹ کو دیویندر یادو کے نام پر مہر لگائی ہے کیونکہ یہاں پر OBC ورسیس OBC ہم کو دیکھنے کو ملے گا بھارتی جنتہ پارٹی نے توخن ساہو جو OBC سے آتے ہیں ساہو سمجھ سے ایک بڑا اوٹ بینک ہے یہاں پر لگ بھگ دو لاکھ کے آسپاس OBC ہے تو وہی کانگریس نے بھی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جاتیگت کے آدھار پر یادو سماج کو OBC کی بات کر رہا ہے جس میں یادو سماج کے OBC کی بات کر رہا ہے تو لگ بھگ ایک لاکھ پچھتر ہجار کے آسپاس OBC ہے اور یاد پیچھلے لوگ سبھا چناؤں کی 2019 کی بات کروں تو یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کانگریس کے پرتیاسی ہیں اٹل سری واسطہ کو ان کو ایک لاکھ 41 ہزار اوٹوں سے ہر آیا تھا تو کہیں نہ کہیں اس گڑھے کو پارٹنا کانگریس کے لیے بڑی چناؤتی ہوگی دیوین یادو کے لیے بڑی چناؤتی ہوگی دیکھنا ہوگا کہ دیوین یادو کن مددوں کو لے کر یہاں پر پہنچتے ہیں حالکہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی سے محول بنانا شروع کر دیا ہے کہ باہری پرتیاسی جو ہے بیلاسپور لوگ سبھا میں کانگریس نے اتارا ہے اس کے ساتھ ہی دیوین یادو کے اوپر کول اسکیم کا بھی ماملہ درج ہے ان کے اوپر آروپ ہے اس کو بھی لے کر بیجے پی جو ہے لگاتار گھیرنے کے لیے یوجنہ بنا لی ہے تو پوری رنڈ نیتی جو ہے دونوں پارٹیوں کے اور سے بنا لیے کانگریس کو دیکھنا ہوگا کہ دیوین یادو یہاں پر کس طریقے سے میدانی اسطر پر اترتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر جاتے ہیں لوگوں سے کیا وادہ کرتے ہیں حالا کہ گریل اچھ میں یوجنہ کے تحت آٹھ ہزار روپے سا مہینے دینے کی جو گھوشنا ہے اس کو لے کر کانگریس پوری طریقے سے ابھی آگے ستتی الگ الگ سیٹوں پر الگ الگ طرح سے بن رہی ہے شرون مند کے پاس چلیں گے کانگریس پارٹی کے امیدوار بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار اپنی اپنی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں پارٹی کی طرف سے بھی تو کچھ نردیش ہوں گے گراؤنڈ زیرو پر کارے کرتا کیسے تیاری کر رہے ہیں پوری طرح سے جھڑ گیا ہیں لوگ سبا چھتر میں پرچار چالو کر دی ہیں کہے کہ بہت پہلے ہی چنتہ مڑی مہاراج کو بھاچپا سے ٹکٹ مل گیا تھا اور کانگریس سے کافی سمیں سے لوگوں کی پرتیچھا تھی کہ یہ ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا تو سرسی سنگھ کا نام کانگریس نے اعلان کر دیا ہے سرسی سنگھ کے بارے میں بتا دوں تو ان کے جو پیتا ہیں تولیسور سنگھ ان کی کانگریس میں کافی اچھی پکڑ تھی اور اس کے دادا جو ہیں وہ کھیل سائے سنگھ ہیں جو 2019 میں ان کو لوگ سبا جو چناؤ تھا اس میں ان کو ٹکٹ ملا تھا اسی سمیں جو ہے سرسی سنگھ نے راجنیتی میں پرویس کرتے ہوئے جو لوگ سبا چمام میں ان کی دراست والی راجنیتی کا کتنا فرنام یہاں پر دیکھنے کو ملے گا یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی خیم نران شرما ہمارے سیوگی کاکیر سے جڑ گئے ہیں اس وقت ان کے پاس چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیریش تھاکور کو کتنا لوگ سپیکار کرے اور پارٹی نے اتنا سمیں لگا کر کے اتارا بیریش تھاکور کو تو کوئی ضرور خاصیت ہوگی یہاں پر جی دیکھئے کاکیر لوگ سبا میں دوبارہ بیریش تھاکور کو جو ہے پرتیاسی بنایا گیا ہے کافی لنبے سمیں اور کافی ویچاروی مرز کے بعد جو ہے کانگریش نے بیریش تھاکور کو اپنا لوگ سبھا پرتیاسی بنایا ہے اس کا کارن یہ بھی ہے کہ بھاچپا کے جو ورطمان سانسد موہن منڈاوی ہے ایک طرف ان کی ٹکٹ کم انتر سے جتنے کا کارن کاٹ دی گئی تھے تو وہیں کانگریش نے بڑے سوچ ویچار کر جو کم ووٹوں سے ہارنے والے پرتیاسی کو پھر سے ایک بار میدان میں اتارا ہے تو کہیں نہ کہیں بیریش تھاکور جو ہے ہار کے بعد لوگ سبھا چھیتر میں اپنی سکریتہ جاری رکھے ہوئے تھے لوگوں سے جن سمپر کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس جو لوگ سبھا چھیتر میں جو ہے ان کو پرتیاسی بنا کر اتارا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک جو ہے کانگریش لوگ سبھا میں جو ہے کڑی تککر اب دیکھنے کو ملے گی اور کافی دلچسپ ہونے جا رہا ہے چناؤ جی ملکل اور ستیجیت گھوش کے پاس چلیں گے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہیں ستیجیت مینکا سنگھ کو امیدوار یہاں سے کانگریش پارٹی نے بنایا ہے محلاؤں کو موقع دیے جانے کی بات بی جے پی کرتی رہی ہے لیکن یہاں سے جس طرح سے مینکا سنگھ کو امیدوار بنایا ہے کتنی آشوست ہے کانگریش پارٹی مینکا سنگھ کی دعویداری کو لے کر مینکا سنگھ کو پتیاسی بنائے گیا ہے تھوڑا آپ کو مینکا سنگھ کے پارے میں ستار سے بتا دوں ان کی بہن جو ہے تین بار یہاں سے رائے گھر سے سانسا دھا چکی ہیں ساتھی ساتھ ان کے جو پیتا ہے وہ راجہ نریش چند جی وہ مدرپدیت کے سامنے کی منتری رہے ہیں تو مینکا سنگھ کی کانگریش پارٹی کافی مجبوط گھرانا راج گھرانا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے اور 36 گھر میں کانگریش نے رائے گھر سے مینکا سنگھ کو امیدوار بنایا ہے مینکا سنگھ سارنگھ سے پورو راج پریوار کی راجہ نریش سنگھ کی بیٹی ہے مینکا سنگھ نے بتایا کہ رائے گھر میں ریل سوویدھاؤں کی کمی ہے اور چھڑکوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے یہاں ہوای سے ما شروع کی جانے کی بات رائے گھر لوگ سبا چھتر کمانگ دو سے اس بار کانگریش نے ڈاکٹر مینکا سنگھ کو اپنا پتیاسی گھوزت کیا ہے ہم ایسا مینکا سنگھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور چانتے ہیں کیا کچھ مجدے لے کر یہ جنتہ کی سامل جائیں گی سب سے بڑا مودہ تو ہم کو لگتا ہے سارنگر سے لے کے جشپور تک ریل لائن وہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ روڈز بھی آپ کو تو پتا ہے کیا کنڈیشن ہے روڈز کا اور جیسے رائے گھر انڈسٹریل حرب ہے تو ٹرمینل بھی ہونا چاہیے ریلوے ٹرمینل اور اے پورٹ پچیس سال سے دیکھیں بی جے پی کی سانسات تھیں یہاں پہ سانسات تھے کچھ نہیں کر پائے یہ تو سب سینٹر کا کام ہے نا ان کو کرنا چاہیے تھا تو دیکھیں کریں گی یہ سب موندے اٹھائیں گے آپ سویم ایک مہیلہ ہے اور بھاشپا نے اس بار ویدانتو بچناو میں ایک کارڈ کھیلا تھا مہتاری منجن نیوزنہ کا کارڈ اس کے تحت بھاشپا آج شتہ میں آئی ہے تو کیا اس بار کانگریس یا مینکہ سینگر آئیگر سے اس مہتاری منجن نیوزنہ کا کارڈ کیا توڑ کر پائیں گی بتائیں گے ایک تو دیکھیں گے کی جنود توڑ تو کرے گی پارٹی جو بھی ہمارے گھوشنا پتروں ہیں وہ دیکھیں گے اور ایک پارٹی نے سٹارٹ کیا ہے مہا لکشمی یوجنا جسے ہر محلاؤں کو گریب پروار کی محلاؤں کو ایک لاکھ سالہ نہ دیا جائے گا اور سورکشا بھی لیڈیز کو بہت ضروری ہے جو مین مدہ رہے گا لیڈیز کے لیے مینکہ باس کے ایک ہو کے اپن لڑیں گے سب اب بلکل جیت کے دکھائیں گے جیت کے باتی آسوس کتے بری طرح ہے بلکل سوک یہ تھی مینکہ سنگھی جو جیت کے باتی آسوس ہے اور ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ دیلوے اور ائرپورٹ اور سڑکے یہ ان کی اہم بنتی رہیں گے جن کو لے کر جنتہ کے پاس چاہیں گی اور اگر جیت کر آتی ہیں تو دیشی طور پر سنسد میں بھی اپنی آواز کو بلند کرے گی کیمیرون پرموت کے ساتھ ستھیجیت گوش نیوز ایٹین رائے گھڑ شتیزگڑ میں بی جے پی کا کارٹون وار جاری ہے بلاسپور کے کانگریس پرتیاشی پر نشانہ دیویندر یادو پر پوسٹر کے ذریعے نشانہ رازانی رائے پور میں دندہالے چوری کاؤشلیا ویہار میں انجینئر کے گھر چوری ڈھائی لاکھ نگت لے اوڑے چور ہولی منہ کر لوٹا تھا انجینئر کا پریوار مجھ گہن تھانا کشتر کا ہے ماملہ منگیلی میں کار نے بائیک کو ماری ٹکر بائیک سوار پتی پتنی گمبی روب سے گھائل گھائلوں کو بلاسپور کیا گیا ریفر سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی تصویر کار چالک کی لاپرواہی سے حدثہ لورمی پولیس نے جبت کی کار اور امریکہ پور میں تیزر افتار بائیک ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی بائیک سوار ایک نابالک کی موت ہو گئی بائیک چلانے والا گمبی روب سے گھائل ہوا بتا جا رہا ہے لکھنپور تھانا کشتر کے کنچنپور میں یہ حادثہ ہوا اور ماں سامند میں شورٹ سرکٹ سے کار میں